فیملی سیور جج کی عدالتوں میں اس وقت خواتین کی طرف سے خرچے حق مہر اور جہیز واپسی کے سینکڑوں کیس زیر سمات ہیں ایک ماہ میں سات سو مقدمات میں ڈگریوں کے حکمات جاری ہوئے لیکن ان پر عمل دامت نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے سائلین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہیز کا کیس ہے جو سات بیس سو سات سے شروع ہوا لیکن ابھی بیس سو گیارہ میں اس کا فیصلہ ہوا اب اس کے ڈگری ہو گئی ہے میں یہاں سے پانچ سال سے دکے کھا رہا ہوں کچھ نہیں بن رہا عدالتی احکامات پر عمل نہ ہونے کے حوالے سے قانونی مائل زیدے قدوسی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ عدالتوں کا تعمیر کرانے کا نظام بے مائنی ہو کر رہ گیا ہے آج بھی پچاس وارنڈ جاری ہوئے لیکن جب ان پر عمل دامت نہیں ہوگا تو ڈگری کا کیا فائدہ جبکہ خالد محل ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ڈگری حاصل کرنا بڑا مسئلہ ہے اور جب یہ حاصل ہو جائے تو اس پر عمل درامت کرانا اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے جو ان کا ہمارا عملہ ہوتا ہے عدالتوں کا وہ تو پھیرے لگوا لگوا کے مار دیتا ہے اور کسی طریقے سے وہ کبھی دوسری پارٹی کے ساتھ ساتھ باس کر لیتا ہے کبھی کس سے کہا کر لیتا ہے اور جو ڈگری اولڈر ہیں جن کے حق میں ڈگری خواتین ہیں بچوں کے خرچے ہیں بہت ساری باتیں ہیں وہ چکر لگا لگا کے خواتین تھک جاتی ہیں ڈگری تو ایک مرحلہ ہے بہت مشکل مرحلہ ہے جب اس کو ڈگری آوارڈ ہوتی ہے اب ڈگری کے بعد اس کا اجراء جو ہے اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کی ڈگری ہو چکی ہے لیکن وہ بھول گئے ہیں کہتے ہیں جب اس پر عمل درامت ہی نہیں ہونا تو فائدہ کیا اسے پرسو کرنے کا عدالتوں میں آنے والے ساحلین کا کہنا ہے کہ وہ مشکل سے ڈگری حاصل کرتے ہیں اگر عدالتی بیلف کو سہولتیں اور مزید اختیارات فرام کر دیے جائیں تو وہ عدالت کے حکم پر عمل درامت کرا سکتا ہے کیمرامین زاہید ملی کے ساتھ شاہی نتیق سیول کورٹ